ہلو دوستو سواگت آپ سبی کا پھر سے ایک بار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام اسٹڈی مافیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بہت ہی امپورٹنٹ کوشن آنسر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں دوستو اگر آپ بی اے پروگرام سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ ہیں جو کی جامعہ ملہ السلامیہ جن کے پاس پولٹیکل سائنس جس کا کوڈ بی پی ایس جیرو تھری ہے یعنی کہ پبلک ایڈمنیشریسن ہے تو آپ کے لیے آج یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی چلی ہم اپنے آنسر کے سروات کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہے اس ویڈیو میں دوستو ہمارا آج کا ٹوپک ہوگا کہ سنگڑن کے سمبند میں مانو سمبند صدحانت کو اسپسٹ کیجئے دوستو آپ کو نئے اگر آپ بک سے سٹڈی کر رہے ہیں تو ابھی آپ کے لیے ہیلپ پول ہے اگر آپ کے پاس ابھی تک آپ کو جائزے تر بچوں کو جو سیڈیو ایل کے سٹڈنٹ سے ان کو بک پروائیڈ نہیں ہوئی ہے اب تک کہ اول ان کو پی ڈی ایف میں ہی سٹڈی کرنی پڑ رہی ہے تو ان کے لیے ہی میں نے خاص کر یہ ویڈیو بنائی ہے دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ سنگڑن کے سمبند میں مانو سمبند صدحانت کیا تھا دوستو سنگڑن کے سمبند میں بہت سارے صدحانت دیے گئے لیکن یہاں پر ہم کے ویڈیو ٹوپک ڈسکس کریں گے کہ مانو سمبند صدحانت کیا تھا تو دوستو آئیے ہم اپنے آنسر کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو بھی اپنا آنسر لکھنا بنا کر لکھنا ہے دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے جیسے جیسے میں آپ کو یہاں پر سمجھا رہا ہوں ویسے ہی آپ اس کو ایکزام میں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک انٹرو لکھیں گے انٹرو کے اندر لکھیں گے کہ سنگٹن کے سمبند میں سب سے پہلے ویڈیانک پربند کی ویچاردارہ لوگ پر یہ ہوئی لیکن کلاسیکل اپاگم کے ویرود 1930 کے دشک میں مانو سمبند صدحانت کا ادھے ہوا ٹیلر ہینری فیول گولک ویبر آدھی ویچارکوں نے سنگٹن کے اوبچارک دھانچے پر بل دیا اور مانوی تطف کی اپیکشہ کی ارثات ان ویچارکوں نے سنگٹن کے سمبند میں جو ویچار پرستط کیے اس میں اس پر دھیان نہیں دیا گیا کہ مانو اتبادن کے انیس آدنوں سے کس پرکار الگ ہیں یا بھی نہیں ہیں امریکی سماس ساسری ایلٹن میو کو مانو سمبند صدحانت کا پتا مانا جاتا ہے انہوں نے شاریرک آرثی ساماجیک اور منوویجانک پکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے مزدوروں کے بیوہر اور اتبادن کی شمتہ کا ادھین کیا 1923 میں انہوں نے فیلاڈیلفیا میں پہلی بار شہد کیا جس میں انہوں نے کپڑا مل کے کرمچاریوں کا ادھین کیا اس کے بعد ان کی کئی پستکیں پرکاشت ہوئی تو دوستو یہ تھا اس کا ایک انٹرو جس میں آپ یہ سب لکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے اگلی ہیڈنگ میں کہ مانو سمبند صدحانت کے وکاس میں ہارتن ادھین کا وشیش میں ہاتے ہوئے دوستو یہ ہارتن ادھین کیا ہے اس کے بارے میں ہم ہیڈنگ گناہ کر لکھیں گے یہ 1924 سے 1932 تک رہا اس کے اندرہ میں آپ کو بتا دوں کی ہارتن ادھین مانو سمبند صدحانت کے ادھین کا آدھار بنا اس صدحانت کے پروند کے کلاسیکل صدحانتوں کو چنوٹی دی جو صدحانت ایس نے کلاسیکل جو صدحانتیں ان کو چنوٹی دی ہارڈ ورڈ ہارڈ ورڈ بجنس سکول سے ایلٹن میو کے نیتوزت میں یہ ادھین کیا گیا اور ویشٹرن الیکٹری کمپنی شکانگو کے پاس ہارتن نام کے استان پر استحفید ہے تو دوستو یہ تھا ہارتن جواب کو بتایا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہارتن کے جو ادھین تھا اس کے چرن کیا کر رہے ہیں اس کے بارے ہم ڈسکلز کرتے ہیں اس کا فرشٹ پونڈ ہے بنائیں گے کہ پرکاش پریوگ اس کی فرشٹ ایڈنگ ہے ہارتن ادھین کے چرن کی اور یہ جو اس کا چرن رہا ہے اس کا ٹائم پیریڈ رہا ہے وہ 1924 سے 27 تک رہا ہے یعنی کہ 1924 سے 1927 تک یعنی تین سال تک اس کے ادھین ہوا اور اس میں ہم لکھیں گے کہ اس پریوگ کے دوارہ اس بات کا ادھین کیا گیا کہ پرکاش کا اتفادکتہ پر کیا پربھاو پڑتا ہے یہ پرکاش پریوگ میں ہم لکھیں گے اس کی دوسری ہیڈنگ بنے گی ریلے اسیمبلی ٹیشٹ روم یہ اس کا پریوگ تھا 1927 میں ہی اور اس میں تھا کہ اس پریوگ کا جو دیشیہ تھا وہ اس بات کا ادھین کرنا تھا کہ کام کی استطیتیوں میں بدلاؤ کو مزدوروں کے اتفادن اور اتفادن اور اتفادن پر کیا پریورتن پڑتا ہے یہ ریلے اسیمبلی ٹیشٹ روم کا پریوگ کیا گیا تھا 1927 میں اب اس کی تیسری ہیڈنگ آتی ہے ویاپاک ساکھ سادکار کاری اکرام یہ 1928 سے 1931 تک چلا اس میں کیا ہوا کہ اس میں کرمچاریوں سے بات کر کے ان کی بھونوں کو پتہ لگانے کا پریاز کیا گیا یعنی کہ یہاں پر ہر چرڑ میں کچھ نہ کچھ نیا ہوا کیونکہ اس کا جو مانو سب بن زدان تو وہ کرمچاریوں کو لے کر رہی تھا اس لئے یہاں پر ہر طریقے کاری کرم کیے گئے اس کا چوتھا چرڑہ بینگ وائرنگ پریوگ جو 1931 سے 1932 تک رہا ہے اس کا ادھین یہ یہ پتہ لگانا تھا کہ مزدوروں کے نیانترت کرنے والا نیم سمانے جیون میں کتنا مہت پڑھ ہوتا ہے یہ بینگ وائرنگ پریوگ میں کیا گیا تو دوستو یہ اس کے چرڑ نہیں جو میں نے آپ کو بتایا 1931 1932 وغیرہ آپ کو پانچ چرڑ بتائیں اس میں کیا کا انہوں نے سمجھا یہ بتایا گیا اب ہم بات کرتے ہیں اس لگلی میں نے ہیڈنگ کی ہارتن پریوگ کے پرینام جو یہ پریوگ کیے گئے تھے جو اس کے چرڑ کے اندر ہم نے پریوگ کیے اس کا کیا پرینام نکلے اس کے بارے ہم ہیڈنگ بنائیں گے اس میں لکھیں گے فرشٹ پوائنٹ کہ کاررے کی بہت ایک پریستیتیاں اتپادن اور اتصا کو پربھاویت نہیں کرتی بلکہ ساماجک اور منوویگیانک کارن اتصا اور ارپادن کی پربھاویت کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ میں ہم لکھیں گے کہ سنگٹن میں معنو ہوتے ہیں اس لئے سنگٹن ایک ساماجک بہتا ہے اور تیسرا پوائنٹ اس میں ہم لکھیں گے کہ آرثک تتووں کے اترکت پرشکار اور پرتیبند کرمچاریوں کے اتصا اور اتپادن پر گہرہ پربھاو ڈالتے ہیں اور اس کا فورت پوائنٹ میں ہم لکھیں گے کہ کرمچاری ساماجک پرانی ہوتے ہیں اور پانچ پوائنٹ میں ہم لکھیں گے کہ ویسیسٹری کرن کے آدھار پر کام کا بھی بھاجن سب سے اچھا اپائے نہیں ہیں اس میں سکس پوائنٹ بنا کر ہم اس کے اندر ایڈ لکھ کریں گے کہ مزدوروں میں چھوٹے چھوٹے ساماجک سمہو بنانے کی پرورتی ہوتی ہے جو اتپادن اور ویوار کو پربھاویت کرتے ہیں اس میں ساتھ پوائنٹ میں ہم لکھیں گے مزدور جب پربند یعنی کہ میلیجمنٹ کے پرتی پرتی کریہ دیتے ہیں تو وہ انوبچارک روپ سے پرتی کریہ دیتے ہیں ویکتی قد روپ میں نہیں دیتے اس کا آرٹ اور لاشٹ پوائنٹ ہوگا کہ مزدوروں کے ویوار سنتوش اور اتپادکتہ میں نیترط یعنی جو لیڈرسپ ہے وہ بہت مہتپن بھومی کا نبھاتی ہے تو دوستو یہ آرٹن پریوک کے پرینام نکلے جو آرٹ پوائنٹوں میں ہم نے ڈسکس کیا اب ہم اس سے اگلی مین ہیڈنگ بناتے ہیں کہ مانو سببند سدھانت کے تتو یا پھر وشہستہ ہیں سو اس کی تین وشہستہ رہی ہیں سب سے پہ لیے وشہستہ اس میں رہی کہ ویوارکتی یہ فرش ہیڈنگ اس کی سب ہیڈنگ فرش بنائیں گے ہم کہ ویوارکتی اس میں ہم لکھیں گے کہ پربند کے کلاسیکل سدھانت میں ویوارکتی کو کیول اتبادن کا سادھن مانا گیا لیکن مانو سببند سدھانت لیکن مانو سمبند سدھانت ویوارکتیوں کی بھاونہو اور اس کی دھڑنہو کے محتو کو پیچانتا ہے مزدوروں کے اتبادن کے نتیجے مانو سمبندوں سے نظارت ہوتے ہیں ناکہ بھوتک اور آرثک پرستیتیوں سے اس سدھانت کے انسار پرتیق ویوارکتی اس تیتی سے کچھ ویشیس آسائی رکھتا ہے تو دوستو یہ تھا مانو سببند سدھانت کا تاتھو پہلا ویوارکتی دوسرا اس میں بنے گئی ہیڈنگ کی انوپچارک سنگٹن جس میں ہم لکھیں گے کہ مانو سببند مانو سمبند سدھانت کرمچاریوں کے آپچارک سنگٹن کے اسطان پر انوپچارک سنگٹن کو محتو دیتا ہے پرتیق سنگٹن کے اندر کرمچاریوں کا ایک انوپچارک سنگٹن ہوتا ہے الڈی وائٹ کے انو سار کاریے سمبندوں کے سموں کو انوپچارک سنگٹن کہتے ہیں جو ساتھ کام کر رہے قویقتیوں کے بیچ گھلنے ملنے سے اتپن ہوتا ہے آپچارک اور انوپچارک سنگٹن میں کچھ نملکت انتر بھی ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں ایک پہلا انتر ہوتا ہے کہ انوپچارک سنگٹن پرمپرا پر آدھاریت ہوتے ہیں جبکہ آپچارک سنگٹن کو لاغو کرنا ہوتا ہے جس میں دوسرا ہم بتا سکتے ہیں کہ انوپچارک سنگٹن لکھت نہیں ہوتا جبکہ آپچارک سنگٹن لکھت ہوتا ہے تیسرا ہم اس میں بتا سکتے ہیں کہ انوپچارک سنگٹن بھاؤنا پر آدھاریت ہوتا ہے جبکہ آپچارک سنگٹن ترک پر آدھاریت ہوتا ہے اور چوتھا پوائنٹ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ انوپچارک سنگٹن خود اتپن ہوتا ہے جبکہ اوپچارک سنگٹن نیوجت ہوتا ہے یعنی کہ انوپچارک اور اوپچارک میں جہاں پر کچھ انتر دیکھنوں کو ہمیں ملتے ہیں اس میں ہم آگے لکھ سکتے ہیں کہ انوپچارک سنگٹن کشلطہ کو نردھاریت کرنے میں مہتپور بھومی کا نبات ہے جیسے بینک وائرنگ پریوکر میں یہ پایا گیا کہ انوپچارک سنگٹن اتپادن کے مانک اور ویاباری پرتیروپ کو نردھاریت کرتا ہے جیسے کی وہ بہت زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ریٹ بسٹر ہے دوسرا بہت کم کام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سوارتی اور دھوکے باز ہے سپروائیجر کو ایسا کچھ نہیں بتانا چاہیے جو کسی ساتھ ہی کو نقصان پہنچا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کبوتر کا بچہ ہے ساماجک دوری نہیں رکھنے چاہیے اور اپنے پت کی چھمتہ سے کام نہیں کرنا چاہیے ارثات اپنے پت کی اکڑ کسی کو نہیں دکھانے چاہیے یہ بھی اس میں تھا ایلٹن میو نے ڈیویڈ ریکارڈو کی اس بانیتہ کو ایسویکار کیا کہ منوشے جاتی اپنے حصے سنچالیت ویقتیوں کا سمو ہیں میو کے ایلٹن میو کے انسار منوشے کی ساماجک استثیتی پہلے ہے کام تو سنیوک سے ہے تو دوستو یہ تھا اس کا سیکنڈ پوئنٹ مانو سمبند سدداند کی ویسے اس تاگ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تیسرا پوئنٹ بھاگیداری پورن پربند جس میں ہم لکھیں گے ہیڈنگ منع کر کہ مانو سمبند سدداند بھاگیداری پربند کی شیلی کا سمرتن کرتا ہے ارثات پربندک کو کسی کاریے میں بدلاؤ سے پھیلے اور انوپچارک نیتاؤ سے سلح لینی چاہیے اس شیلی کے نمی لعب ہے اس کا پہلا لعب ہے کہ اس شیلی سے نیڑنے کو آسانی سے لاغو کیا جا سکتا ہے دوسرا لعب ہے مزدوروں میں بھاگیداری کا احساس پیدا ہوتا ہے تیسرا ہے ادھیک اتفادن ہوتا ہے اور چوتھا ہے کام کا واتران سکت بنا رہتا ہے یعنی سب خوش ہو کر کام کرتے ہیں اور پس میں پانچ واہے مزدوروں اور پربندکوں کا الگاؤ کم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا اس کا بھاگیداری پورٹ پربند تیسرا اس کی وشیستہ دوستو ہارتن کا پریوک جو تھا ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا اور جو ایلٹن میوک مانو سببند سدھان تھا اس کو بھی ہم نے وشیستہ پر ڈسکس کیا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی میں نے اگلی ہیڈنگ کی کی آلوشن آتما کمولیاں دوستو اس کی آلوشنہ بھی کی گئی ہے تو اس ہیڈنگ میں بنانے کے بعد ہم لکھیں گے کہ مانو سمبند سدھان نے پربند کے کلاسیکل سدھانت کو پوری طرح اسویکار نہیں کیا بلکہ ان دوشوں کو دور کرنے کا پریاس کیا جو کلاسیکل سدھانتوں میں تھے مانو سمبند سدھانت نے دو باتوں کو پوری روپ سے سویکار کیا پرثم یہ تھی کہ مانو ایک آرثک پرانی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اوبچارک سنساؤں کے دوارہ ہی ادھیک اتفادن کے لکشیو کو پرابت کیا جا سکتا ہے اس سدھانت نے مانویے سمبند تھی اور انوبچارک سنگٹنوں کو مہتو دیا دوستو مانو سمبند سدھانت کی آلوشنا کچھ پوائنٹ پر ہم کی آدھار پر بتا سکتے ہیں جیسے کی پہلا ہارتن پلانٹ میں کچھ لوگوں پر کیے گئے ادھیان کے آدھار پر ایک سمانی سدھانت نہیں بنا جا سکتا ہے یعنی جو سبھی لوگ جروری نہیں کی جو ایک پر لاغو رہا وہ سبھی پر لاغو ہو دوسرا اس میں کہ آرثن پریوک دوارہ کرمچاریوں کا ویوار سبھاوک نہیں تھا انہیں اپنے مہتو کے بارے میں پتا تھا جب کسی کو یہ پتا ہوگا کہ اس پر نجر رکھی جا رہی ہے تو وہ اپنا سرویش کام کرنے کا پریاز کرے گا اس میں تیسرا پوائنٹ ہے کہ سنگٹن کے اندر گنڈا گردی کرنے والے مزدوروں کو انعبچاری سنگٹن کہا ہے اور اس میں مانو سنبند ویچار دارہ کاررے پتدی کو مہتو نہیں دیتے اور پانچ پوائنٹ اس میں آرث کارکو کی پیکش کی ہے اور کام کرنے والے لوگوں کو ادھک مہتو دیا ہے اور کام کو کم مہتو دیا ہے اس کا لاش پوائنٹ ہے کہ کرم چاریوں کے ویعوار اور پریویش کے آپ سی سنبند کو اس پشت نہیں کیا تو دوستو یہ آپ کا ایک آنسر ہے کہ سنگٹن کے سنبند میں مانو سنبند سدھانت کیا ہے اس کے پر ہم نے پورے ٹوپک وائز ہم نے اس پر ڈسکس کیا تو guys i hope اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ آپ کا اتنا جو بڑا سلیبس ہے آپ کو یاد کرنے میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنے بڑے گی کافی آشان طریقے سے میں نے آپ پر سمجھا دیا ہے تو guys آپ اگر اس طریقے سے جو کی books کے ٹوپک سے ان کے آنسر لکھنا چاہتے ہیں یا ایک پیرو پر آنسر چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ محنت نہ کرنے پڑے آپ کو ایک آنسر مل جائے اگر آپ بھی اپنے سیکنڈ ایر میں ٹوپ ویڈیو میں بائ بائ take care see you tomorrow hasta la vista sab ba khair